دوستو ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا دوستو جیسا کہ آپ سبی زانتوں کہ موڈی جی کو کہیں سال ہو گئے اپنا گھر اور پریوار چھوڑے ہوئے لیکن دوستو آپ زانتوں کہ موڈی جی نے پہلے کہیں بار کہا ہے کہ ان کے لئے تو سوہ سو کروڑ دیس واسی ان کے لئے ان کا گھر اور پریوار ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے کہ جب سے موڈی جی پردان منطری بنے تب سج کے موڈی سرکار نے کہیں پورانے سے پورانے مدوں کو بھی اکاڑ کر فیک دیا ہے جیسا کہ قسمی سے دارہ تین سو ستر اور پی تیسے کو ایسے میں آپ بھی مانتا ہوں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا دوستو اعظم بات کرنے والے پردان منطری موڈی اور ان کی پتنی جسودہ بین کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ آج کہیں سالو بعد موڈی جی اپنے گھر پوچھے اور اپنی پتنی جسودہ بین سے ملاقات کی ہے دونوں پتی پتنی کی ملاقات کا عظم آپ کو پہلی بار پورا کا پورا ویڈیو لائف دکھنے والے اس لئے آپ ویڈیو کو آگے بگائے بینہ آخر تک ضرور دیکھتے رہے تو چلے دوستو جانتے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ بھلے ہی موڈی جی اور ان کی پتنی کتنے سالو سے کیوں نہ الگ الگ رہے ہیں لیکن موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سے موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ جب پہلے موڈی جی پردان منطری نہیں بنے تب موڈی جی کی پتنی نے پہلے کہیں بار کہا تھا کہ یدی ان کے پتی پردان منطری بنتے تو انہیں سب سے زیادہ خوشے ہوگی لیکن آپ کو بتا دینا چاہتے کہ اس سمیں موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منطری ہے اور دوبارہ پردان منطری بننے کے بعد موڈی سرکار کہیں تابر توڑ ایکسن لیتی ہوئی زاری ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے کہ آج بھی موڈی جی جو پتنی ہے خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہے نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہے موڈی جی کی پتنی ایک ریٹائیڈ چکچکا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کو ورط مان میں چوگدہ ہزار روپے پینسل ملتی ہے جس سے وہ اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی سادی جی کو گزرات کے ایک چھوٹے سے گام ہوئی حالانکہ یہ سادی صرف تین سال چلی اور انہیں تین سالوں میں بتایا جاتا ہے کہ موڈی جی اور ان کی پتنی کا جو ساتھ تھا وہ صرف تین مہینے کہی تھا پہلی بار موڈی جی کی پتنی سسرال آئی تھا موڈی جی نے کہا ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں سسرال کیوں ہیں تم اپنی پڑھائی پوری کر لو اس سمیں موڈی جی کی پتنی کی عمر جو یہ لمسم سولہ سترہ سال تھی اور موڈی جی کی بیس بائیس سال تھی اور موڈی جی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں پورے دیس کے برمند پر نکلوں گا جہاں پر مجھے اچھا لگے گا میں وہاں پر رہ سکتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کرو گی بعد میں موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر سنگ اور آرست میں چلے گئے اس کے بعد موڈی جی چار بار گزرات کے مکھے منتری بنے اور سال دو ہزار چوکدہ میں پہلی بار پردان منتری ہے اور سال دو ہزار انیس آتے آتے تھے تو اس سے بھی بڑی عزید کے ساتھ موڈی جی دیس کے دوبارہ پردان منتری ہے بستیں آج انہیں انڈیا ہی نہیں بلکہ ایسے کہیں دیس اجھ کے موڈی جی کو فولو کرتے ہیں تو موڈی جی کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر سسکرائب جروع کر لیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیئر کریں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے